بزرگو اور بھائیو حتیانہ دل شان ہونے اس مبارک مہینے میں ہم نے روزوں کا بھی حکم دیا اور تلاوت قرآن کا بھی حکم دیا مناسبت دونوں میں یہ ہے کہ کسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا تو ظاہر سے بات ہے قعبت اللہ کو مکہ المکرمہ کو فضیلت قعبہ کی بنیاد پر ہے اور مدینہ البنورہ کو فضیلت ذات اقدس اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے تو رمضان کو فضیلت قرآن کریم کی بنیاد پر ہے پھر عربوں کے وہاں دن شروع ہوتا تھا سبح سالی سے اور دن ختم ہوتا تھا غروب یافتہ اور یہی کمری حساب ہیں اور عرب ہمیشہ کمری حساب پر چلتے تھے اور قرآن اصلاً ان کے محول میں اترا اس لئے اختالہ نے روزوں کی اتدار لیف صبح صادق سے لے کر گروہ اختار تک رکھی کہ قرآن کریم بھی ایک طویل جہالتی دور کے بعد یعنی اندھیرے کو ختم کرنے کے لئے آیا ہے اور روزے کی اتداری اندھیرہ ختم ہونے کے بعد روزے کے ذریعے سے انسان کا دل منور ہوتا ہے اور قرآن کریم سے بھی دل منور ہوتا ہے تو ان دونوں کی مناسبت کی وجہ سے رخزان میں سب سے عالی عبادت تلاوت قرآن ہے سب سے عالی عبادت اسی لئے ابھی جو آپ نے ہمارے در شیخ نبار اللہ مرکدفو وبردہ بزاہبو فزاہیل قرآن کی جو احادیث ہم نے جو سنے اس میں پہلی بار تعلق نے جو چھے عداب بیان کیے ہیں اس کو ہمیشہ محفوظ لکھو چھے عداب بیان کیے ہیں یاد بھی لہے وہ چھے عداب اچھی عداب بھی پڑھے دے پہلا عداب یہ ہے کہ خور سکے تو قابط اللہ کی طرف کو توجہ ہو کر بیٹھے نمبر دو عداب یہ ہے کہ قرآن کا اعترام اور اونچی جگہی رکھتے نمبر تین آیات شکر پر اللہ شکر بتا کرے اور آیات مسائب پر ہم تعالیٰ دلشانہ وامن والہو سے مسائب سے پناہ ماتے ایک عدب یہ ہے کہ تلاعیٰ قرآن پر روئے آیت اعزار ہے اس پر روئے جہاں قریب میں ایک گاؤں ہے اب تو وہ ختم ہو گیا ہے دیلہ کر کے ایک گاؤں تھا قوس آئی کے گاؤں تھے وہاں حافظی دیلہ والا رحمد اللہ علیہ تھے میں بچوں نے ان کے پاک جایا کرتا تھا حضرت بدلی نمبر اللہ مرقدہو جمعیت اور جمعہ کا ہی جلاس میں صورت میں اور حضرت تشریف لائے تھے اور حضرت کے خادمیں خاص تھے اس زمانے میں جو نرولی کے تھے اور انہوں نے حضرت بدلی رہتی لائے کہ حضرت میرا کام یہاں سے قریب ہے اگر آپ تشریف لے چکے تھے تو حضرت نے خرمایا کہ ضرور آئیں گے تمہارے میں تو انہوں نے بتایا کہ ایک کلومیتر دور سے حضرت کا استقبال کیا گیا جہاں سے ترکیسر کا راستہ ملتا ہے وہاں سے لوگ کھرے تھے نرولی تھی حضرت اشیب لائے اور پھر اشاہ کے بعد حضرت کی بات ہوئی تو حضرت دیلہ والا کہتے ہیں کہ میں بالکل سامنے پیٹھا تھا تو حضرت مدنی علیہ ابراہمہ مجھے پانچ ملت تک دیکھتے تھے حالاتے سے پہلے میری کوئی ملاقات نہیں تھیں فرمایا کہ حضرت مجھے دیکھتے رہے اور میرا بخار بردہ چلا تھا اور میں بے کاغو ہونے لگا اور قریب تھا کہ میرا قلب فٹ جاتا تھا یہ جس کو اہلاللہ کی توجہ دے گئی کوئی چیز دیکھ ہی ہوگی حبی صاحب میں چیز تو کیا تھی اصل میں حبی صاحب قرآن بہت بردے تھے اہلاللہ ہاں بجا دیا قرآن بہت بردے تھے تو پانچ ملت پھر حضرت نے نظر ہتا لیا اور اپنے بات شروع کر دیا فرمایا فرادت کے بیانے کے بعد میں حضرت کے پاس پہنچا اور کہاں کہ مجھے بیعت کر لیجئے تو بیعت فرما دیا پھر اس کے بعد بھی حضرت مدنی علیہ برحمہ ان کے وہاں تشریف لائے تھا اور باہر ان کا کھیٹ تھا تو کھیٹ نے حضرت نے رات میں صدر فرمایا جو تو انہوں نے وہ جو دے کارڈر کر لی تھی اب تو وہ ختم ہو گئے بچ پرنے میں ان کے پاس جایا کرتا تھا تو وہ مجھے لے گئے تھے وہاں بتانے کے لیے اور عاشق اذار تھے حضرت مدنی کی جو حضرت مدنی ان کے دھر پہ تشریف لائے اور رات میں سارے لوگ نکل گئے تو جو بستر ان کے لیے بچھایا تھا فرمایا اس بستر کو ہاتھے جی نکال دا اور میرا بستر بچھا تھا حضرت مدنی اپنا بستر ساتھ رکھتے تھے اور وہ بستر تھا سنت کے مطابق چمرے کا اور اندر میں خاص پڑی ہوئی تھی اور اس ایک تکیہ بھی تھا تو وہ اپنا بستر ساتھ رکھتے تھے فرمایا میرا بستر بچھا تھا بچھا دیا حضرت مالانہ عبداللہ صاحب کا قدر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اسی وقت تفالی ہو کر آیا تھا تو میں نے حضرت صاحب سے کہا کہ میں حضرت کے ساتھ کمرے میں سو جاؤں فرمایا سو جاؤں لیکن خاصنا مت اور نہ حضرت کی آنکھ کھل جائے گی فرمید نہیں آئے گی حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو اس لیے سویا تھا کہ حضرت چار بجے کا حجب میں اٹھیں گے تو میں وضو کراؤں گا دعا ملے گی خود مالانہ عبداللہ صاحب رکھتے ہیں اللہ علیہ نے مجھے بیان کیا حضرت نے کہ پونے چاریاں سارے تین بجے میرے آنکھ کھلی تھی تو رونے کی آواز آ رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ حضرت مدلی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں مسلے پر رو رہے ہیں اور رونا ایسا تھا ہچکیاں ہوتے تھے فرمایا تب مجھے وہ حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا کہ کل میرے جل نبی علیہ السلام ایسے روتے تھے جیسے چونے پر ہاندی جوش مانتی فرمایا وہی کیفیت مدلی کی تھی اور جب فارغ ہو گئے نماز و دعا سے تو فرمایا حافظی میرا بہتر اتھا کل نپیت تو اپنا بستر بچھا دو ورنہ لوگ کہیں گے مکہ ہے اللہ ریاقہ یہی وہ بات ہی کہہ اللہ کی صحبر سے رہی ہے اللہ والوں کے پاس جو رہنے سے دلتا ہے وہ یہی دلتا مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ کچھ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے یسومون معانا ویسلون معانا ویابجون معانا ہمارے ساتھ نماز ہمارے ساتھ روزہ ہمارے ساتھ اختاری کی تھی ہمارے ساتھ حج کیا تھا اللہ جنت میں کہیں نظر نہیں آگے وہ کہاں چلے جائے تو اللہ فرمائیں گے کہ وہ جہنم میں ہیں جاؤ ان کو تم لے آؤ پھر وہ جو جنتی ہیں وہ ان کو لے آئیں گے بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ اہل اللہ تو صحبت یہاں تو فائدہ دے گی وہاں بھی دے گی نیکوں کے ساتھ نمازیں پڑھنا بیٹھنا اٹھنا روزے رکھنا وہ قیامت کے دن ہمیں یاد کریں گے بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے تو حدشہ برہت اللہ علیہ تھے حقیق و غریب شخصیت تھی میں ان کو بزرگ سمجھ کر نہیں جاتا تھا صاحب بات میں تو چھوٹا تھا ان کی باری تھی آن کی عملے تھی چیپو کی اور وہ سکھی بہت تھے تو میں تو ان کے پاس یہ چیپو اور یہ سمجھے لے جاتا تھا تو اور چھینی بھن کے مجھے دیتے تھے چونکہ میرا بچپنا تھا اور میں پیدل جاتا تھا ہم سے دائی کلو میٹر تین کلو میٹر پڑتا تو میں پیدل جاتا تھا تو حددہ حریصہ تھیلہ بھر کے دے دیتے تھے لیکن ایک نصیح ضرور کرتے تھے گجراتی میں کہتے تھے قرآن شوق سے پڑھنا اللہ تُس کو دیکھتا رہتا ہے یہ جملہ فرماتے تھے یہ جملہ مجھے ابھی یاد آیا جب فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے ایک بات لکھی کہ جب تم قرآن پر ہو اس عدم کے ساتھ اور یہ سوچ کر کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اللہ صاحب لہے دیتے تھے تو مجھے بچپر کا جملہ یاد آیا کہ وہ گجراتی میں مجھے یوں کہتے تھے کہ قرآن شوق سے پڑھنا اللہ تُس کو دیکھتا ہے کبھی کبھی حابی صاحب نماز میں ایسے چیخ لگاتی تھے کسی آیت پر کوئی جہنم کا تذکرہ دیا کوئی جنت کا تذکرہ دیا ایسے چیخ لگاتے تھے کہ بروس میں جو عالمی خراب ہوتا تھا وہ در جا دیا ایسے زور سے چیخ لگاتے تھے ایلاللہ نماز میں کی چیخ شروع جاتے تھے یہی ہمارے حضرت شہد رحمت اللہ علیہ نے آدھا بیان فرمائے کہ آیاتِ عذاب پر رونا آنا چاہیے اور اگر رونا نہیں آتا ہے تو کم سے کم رونے کی صورت بنا لے تکلفت شہدہ بنا لے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے رونا نہیں آتا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے وہاں تکلف ہی مخلوق ہے رولانہ آرے رولے جیسے صورت بنا لے فرمایا حضرت یہ بھی نہیں ہے تو جملہ سنو حضرت حسن بصری نے فرمایا پھر اپنی تقدیل پر رویا تر کہ اللہ نے رونے کی دولت سے تجھے محروم کر دیا رونے کی صفت بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے رونے کی صفت اللہ نصیب فرما دیا اپنے درد و گھم پر اپنی بیماریوں پر ہمیں رونا آتا ہے جسمانی بیماریوں پر لیکن روحانی بیماریوں پر ہمیں رونا نہیں آتا ہے تو بری مناسبت ہے قرآنِ قریم اور رمضان اس لیے رمضان میں سب سے افضل عبادت تلاوتِ قرآن باز کرنے والے اتنا کر گئے یہ پورے رمضان میں ان کے چالیس چالیس قرآن ختم ہوتے تھے ہمارے حضرت شیخ ماظر علیہ السلام نبر اللہ ملکدہو قطب الاقتاب تھے حضرت رمضان میں تیس قرآن پرے کرتے تھے اور درتیب کیا تھی حضرت کی آج جو ایک پارہ تناری میں ہونے والا ہے اس کو تیس مرتبہ پڑھتے تھے دن میں اسی پارے تو جب ایک پارے کو تیس تیس مرتبہ پڑھو گے تو تیس دن میں تیس پاروں کو تیس تیس مرتبہ پڑھا تیس قرآن پورے ہو گئے تو قرآن یاد بھی ہو جاتا ہے پڑھنے میں بھی آسانی مزا بھی آتا ہے پھر ابتہالہ شاہ نہو نے جو رمضان ہمیں دیا ہے وہاں ہمیں محرمات سے صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے حرام کاموں سے گیبت سے فرمایا عقیبت تمہارے روزے کو فارد دیتی ہے جھوٹ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو سوائے بھوکے رہنے کے کچھ نہیں بنا تو جہاں کھانے پینے سے پرہے رہے ہیں ان گناہوں سے بھی محرمات سے بھی پرہے ہیں عقیبت سے جھوٹ سے ابس فضول باتوں سے بیکار بات دوست بہت پرہے ہیں پھر یاد رکھو کہ ایک روزہ صبح شادی سے لے کر گروہ بھی آفتاب تک اور ایک روزہ پوری زندگی کا ہے یہ جو ابھی روزہ ہم رکھ رہے ہیں صبح شادی سے لے کر گروہ بھی آفتاب تک اس میں کچھ چیزیں مطلوب ہیں کچھ ممنوع ہیں مطلوب ہے نمازیں مطلوب ہے کھانا چھوڑنا مطلوب ہے پانی چھوڑنا مطلوب ہے دیوی چھوڑنا مطلوب ہے اس کے اندر قرابی پڑنا مطلوب ہے اس کے اندر اللہ کا ذکر یہ مطلوب ہے اور ممنوع ہیں دیبت جھوٹ برائی حتیٰ کہ حضور پاکس آسان نے فرمایا کہ کوئی تم سے لرے تو تم کہہ دو بھئی میرا روزہ ہے میں تُس سے نہیں اُلگتا ہوں کوئی لرے تو کہہ دو یا تو اپنے نفس کو سمجھا دو کہ تیرا تو روزہ ہے یا اس کو کہہ دو کہ بھئی میرا روزہ ہے میں ان باتوں میں نہیں اُلگتا ہوں یہاں تک فرمایا کہ اُلچنا بھی نہیں تو جیسے اس روزے میں کچھ مطلوب ہے کچھ ممنوع ہے اسی طرح یہ جو ہماری پوری زندگی ہے نا اس میں بھی کچھ مطلوب ہے کچھ ممنوع مطلوب کیا ہے یہ جو ہماری پوری حیات موت تک اس کے اندر ہم شریعت کے مطابق کام کریں حلال کھائیں حرام سے بچیں عبادتوں کی پابندی کریں ممنوع کیا ہے گیبت سے جھوٹ سے فروض سے دھوکوں سے گنڈی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں یہ روزہ ہمارا شام کو افطار ہوگا گروب یا افطار اور یہ زندگی کا روزہ اگر شریعت کے تقاضوں پر ہم نے زندگی پوری کی اور پوری زندگی کا روزہ صحیح دھنگ سے کیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حود قوصل کے پانی سے افطار کرتا قیامت افطار یہ زندگی وہ خوشگوار اگر گزارا جیسے شریعت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے تو نبی کے ہاتھوں سے حود قوصل کا پانی ملے گا اور ہم اس سے افطار کریں پھر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ مجاہدات مطلوب نہیں ہے مجاہدات تو اسباب ہیں ذرا اس بات کو غور سے سمجھیں مجاہدات مطلوب نہیں ہے مجاہدات سبب ہے اور مجاہدات کے ساتھ شریعت نے اعمال کو جھوڑا ہے اور اس پر اصلاعات مطلوب نہیں تین چیزیں شریعت بڑی جانے ہے ہماری اسی لئے آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت ہے شریعت کے نیچے علت ہے یعنی یہ حکم ہے شریعت جس کو تو پھر اس کی علت ہے کہ یہ حکم کیوں اس کی علت ہے اور علت کے نیچے حقیقت اور پھر اس کے نیچے حکمت شریعت ہے پھر علت ہے پھر حقیقت ہے پھر حکمت اور پھر حکمت کے نیچے ترگیب کے لئے فضیلت یہ ربط ہے شریعت ہر مسئلے میں آپ دیکھیں بہت بہت جانع اسی لئے روزوں کے بات نے فرمایا من سام رمضان ایمان و احق صحب غفر لگو ما تقدم من دب ہمارے حضرت پھر علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرمایا ایسا ترجمہ میں نے کہیں نہیں دیکھا حضرت نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ایمان کا ترجمہ اور سوال کی امید رکھتے ہوئے احتساب کا ترجمہ اللہ مالک ہوتا ہے سواب کی امید نہیں تو اب دنیا آگئی اب دنیا آگئی تو اس روزے پر کوئی سواب نہیں کیسے پیارا ترجمہ فرمایا من سام روزان ایمان ام احتساب تو شریعت میں صرف مجاہدات مطلوب نہیں ہے اگر مجاہدات مطلوب ہوتے تو مندلوں میں گردادھروں میں بہت مجاہدات ہو رہے ہیں وہ برسوں برسوں تک کھانا نہیں کھاتے ہیں ان کی زندگی عورت سے الگ کرتے ہیں وہ لیکن مجاہدات سبب ہے اور ہماری شریعت اتنی جامعہ ہے کہ مجاہدات تو سبب ہے اصل عمال عمال کے لئے مجاہدات کو سبب بنایا دیا تو مجاہدہ بہت کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں تو حاصل کچھ نہیں ہوا تو چار مجاہدات بتائے گئے جو ہمارے روزے میں خوب غور سے سبب قلت کلام بات کب نمبر دو قلت منا سو نمبر تین قلت قام کھانا کب نمبر چار قلت اختلاف محل انا مل نمبر چار قلت کلام قلت طعام قلت جو ہے اختلاف مال انا لوگوں کے ساتھ ملنا کب تو چار اب یہ چار مجاہدات ہم کو دی اللہ کہ بات کم کرو سو کم کھانا کم لیکن کس حد تک میں انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس کی وضاحت کروں گا اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو مجاہدات ہیں احیاءاللوم پر ہوگے تو تمہارا سر چکرہ جائے گا وہ مجاہدات ہیں ہمارے اقابل کا احیاءاللوم میں تذکرہ ہے کہ صلات منقوس کرا کرتے تھے صلات منقوس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو یہاں سے بان کر لٹکا دیتی تھی اور رات پر ذکر کرتے رہتی تھے احیاءاللوم میں لکھا ایک ذکر ہوتا ہے ذکر حداد شاعت شاعت القدوس گنگوہی رحمت اللہ ذکر حداد سلماتے تھی ذکر حداد کس کو بولتے ہیں خرے ہو لا الہ بیٹھ جاؤ الا اللہ جیسے اٹھ بیٹھ کرتے ہیں لا الہ ان اللہ لا الہ ان اللہ یہ ذکر حداد ہے شاعت القدوس گنگوہی نمبر اللہ مر قدہو تین گھنتے ذکر حداد کرتے تھے تین گھنتے یہ مجاہدات ہم سے نہیں ہوں اگر یہ مجاہدات کروائے جائیں تو خانتہ ہیں کھالی ہو جائے گی یہ مجاہدات کروائے جائیں مسئلہ کھالی ہو جائے گی ہمارے بعض قابل کے باق میں کہ کئی ایام گزر جاتے تھے اور وہ سوائے آدھا آدھی پیالی چائے کے علاوہ کچھ نہیں حضر شاہد الرحیم صاحب آدھا آدھا اور فرمایا اس پر بھی کہ اکتباہ سنت کی وجہ سے میں سہری میں آدھا کپ چائے پیتا ہوں ورنہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں یہ مجاہدہ ہم سے نہیں ہوگا اگر یہ مجاہدہ ہم سے کروایا جائیں تو ہماری آنچ کلول نہ پڑے بھوکے ہوتے ہیں تو آنچ میں سے آواز آتی ہے نا وہ ہیں کلول اللہ اگر ایسے بھوکے رہیں گے تو کلول اللہ ہوگا یہ مجاہد آدھا اس لیے کہ مقصود شریعت سمجھو مقصود شریعت جو ہے دل جمعی معلوہ ہے یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے مقصود شریعت دل جمعی معلوہ ہے اور انتہائی بھوک کے ساتھ اگر دل جمعی نہیں ہے یا پوری رات نہ سونے میں تحجد میں کوئی لذت نہ آئی تو پھر مقصود ہی کیا حاصل ہوا مقصود اس لئے دیکھو میرا ذہن جا رہا ہے تو کہانے اور بے لذت ہو جائے اور دل اس کی طرف مائد رہے تو اس صورت میں پہلے کھانا کھانو پھر نماز پھر دل جمعی مقصود اس لئے کہ نماز پڑھنے کرے ہو گئے اور خیال چر رہا ہے کہ کھانا کھندا ہو جائے گا بے لذت ہو جائے گا پھر وہ چاول مزانی آئے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ بے لی نماز نماز نہ رہی دل جمعی نہیں رہی تو شریعت میں دل جمعی مقصود ہے اب کس مقدار بھی ہم کھائیں کتنا سویں وہ انشاءاللہ کسی اور مجلیس میں مجھے اس وقت جو خاص بات آرز کرنی ہے کہ مجاہدہ صرف مطلوب نہیں اسی لئے شریعت نے مجاہدہ کے ساتھ عمل کو چھوڑا اب سمجھو رمضان اور مجاہدہ اگر ہم سے مجاہدے کا مطالبہ ہوا کہ قلت اطعام کھانا کم کھاؤ تو شریعت نے اس پر عمل رکھا روزہ روزہ رکھ لو تیری بر بھو کے رکھو پھر سہلی میں کھا لینا رات میں کھا لینا دن بھر جو کھاتے تھے اس میں کلت کرا دی ہمارے پاس تو عبادت سے جوڑ دیا کلت دعام کا مجاہدہ ایک عبادت سے جر گیا وہ ہے روزہ اب فرمایا کہ کلت منام سو و تو تراوی اور تحجد سے جوڑ دیا ادھر ترانی پر ہوگے ادھر تحجد پر ہوگے سونا کم ہو گیا ہے نا سونا خود خود کم ہو گیا اب کس وقت تحجد کے لئے ادھر تو اللہ نے کہا تیرے اوپر ہے ان ربک یعلم انکہ تقو مادنا من سلس اللیل ونصف هو سلس هو طائف من اللہ یقدر اللہ بیمار بھی ہے فرمایا علی وعنی سیکون من مرضا وآخرون یدربون فیلعال یتقون من فضل اللہ بیمار حل تم دور ہے اچھا فجر نہ اٹھ جانا اللہ اللہ دیکھیں تو قلتِ طعام کہا تو روزہ رکھ دیا اور قلتِ منام کہا تو تراہی اور تحجد رکھ دیا اور قلتِ کلام کہا تو شریعتِ متحرہ نے ہمیں تلاوتِ قرآن پر رکھ دیا قرآن پر ذکر کرو قرآن پر قرآن اور ذکر میں لگو گے تو خود بخود قلتِ کلام ہو جائے گا باتیں کم ہو جائیں گے اور قلتِ اختلاف مال انام کہا تو اعتقاف رکھ دیا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کب اعتقاف اسے اعتقاف یہ ملنا جلنا کب ہو جائے گا خود بخود تو چار مجاہدات ہیے تو اس کو عبادت سے چھوڑ دیا اب فرمائیں یہ عبادت کر لو بس اتنا کافی ہی تھی کوئی سمجھ میں بھی آ رہا ہے میں وہ مجاہدات نہیں بیان کر رہا ہوں جو عقابل کے تھے بس اتنا کل لو ادھر ترابی پل لو تھوڑی سی تحجد پل لو قلتِ منا دن بر بھوتے رہو صبح سہری کھالو شام میں رات میں کھالو بہترین طریقہ یہ ہے جب تک شدید تقاضہ نہ ہو نہ کھاؤ اور تھوڑی بھوپ باقی رہے چھوڑ دو یہ بہترین طریقہ اور قلتِ کلام کہاں تو تلاوتِ قرآن رکھ دیا خوب قرآن کرو ذکر کرو دس بیحات کرو استقفار کرو اور قلتِ اختلاف مالا نام کہاں تو اعتقاف رکھ اب اس پر کیفیت آخری بات اس پر کیفیت کیفیت مطلوب نہیں کی خوب سمجھ لیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں مزا نہیں آیا تلاوتِ قرآن مزا نہیں آیا یہ عبادت مزا نہیں آیا مزا آنا نہ آنا کسی آیت میں اللہ نے بیان نہیں کیا عبادت کا مقرب بنایا ہے آپ نے یہ عبادت کل نہیں مقرب بنتے چلے جاؤ گے مزا آئیں یا نہ آئیں کہتی آپ مطلوب نہیں ہیں لذت آئیں یا نہ آئیں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اعتقاف سے جب جائیں گے تو بعض مرکبہ شیطان کہے گا لذت نہیں آئی مزا یہ شیطانی عربہ ہے لذت مطلوب نہیں ہے عبادت مطلوب ہے اگر عبادت پر قائم ہے تو انشاءاللہ مجاہدات ادا ہو گئے اور عبادت بھی نہیں ہے اچھا ایک بات اور سمجھ گئے اگر صرف مجاہدات ہو اور یہ عبادت نہ ہو جائے تو پھر ہمارا دل مجاہدات تو کرتا لیکن ادھر عبادت نہیں تو تعلق معلہ میں اور جس دل میں مجاہدہ ہوا اور تعلق معلہ نہ ہوا اس دل پر شیطان آ جاتا ہے پھر وہ دل شیطان ہے بھر جاتا ہے اس شیطان سے بچانے کے لیے مجاہدے کو سبب بنا کر ان عبادت کو جوڑ دیا بس یہ آج کا ثبت ہے جو ہمارے لئے بہت کام تھا کہ یہ جو ہم چار عبادتیں ادا کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہیں یہ قلت کلام قلت منام قلت طعام اور قلت اقتلال مال انام کی مثالیں ہیں اللہ مجھے آپ کو توفیق اتا فرمائے سبحان اللہ علیہ و بحمد سبحان اللہ علیہ و بحمد رشل اللہ علیہ و بحمد اللہ علیہ و بحمد